حالاتِ حضرہ کے حوالے سے دو اہم اکات آپ کی خدمت پیش کرنے ہیں کل پارچنار میں تقریباً سات شیعہ سادزہ کو قتل کیا گیا ہے اور دعا ہے پروردگار ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور پروردگار ان کے لوہیگین کو سبر جمیل عطا فرمائے یہ پارچنار کی سرزمین پر فرقہ وارانہ قسم کے جو محرکات ہیں وہ اپنے سار اٹھاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان ایک جنگ والا محول بنایا جائے اور آپ کے علم میں ہے ہمیشہ دشمن نے یہی کام کیا ہے کہ کبھی سنی بن کر شیعہ پر حملہ کرے گا اور کبھی شیعہ بن کر سنی پر حملہ کرے گا اور جب اپنا کام کر دکھائے گا تو پھر خود سائٹ پر ہو جائے گا اور شیعہ اور سنی بے گناہ لوگوں کو عوض میں لڑا کر کئی موتوں کا کئی شہادتوں کا کئی قتلوں کا سبب بن جائے گا تو پارچنار کے مومنین کے اندر واقعا یہ شعور اور بیداری موجود ہے اب جبکہ شیعہ اسادزہ اہل سنت علاقے میں گئے ہوئے تھے اور ان کی ڈیوٹیاں تھی وہاں پر امتحانوں کی اور وہاں ان کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا اہل سنت علاقوں میں تھے اور بہت سارے اہل سنت اسادزہ شیعہ علاقوں میں بھی ہیں وہ بھی امتحانوں کی ڈیوٹیوں میں مصروف ہیں لیکن کسی سنی استاد پر کسی شیعہ نے کوئی حملہ نہیں کیا یہ شعور ہے یہ بیداری ہے یہی سمجھداری ہے یہی اہل بیت علیہ السلام کی صیرت ہے اگر ہم نے بھی ان جیسے عمل کیا تو ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ہم نے بھی جواباں وہیں قتل و غارت کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دشمن کو کامیاب کر دیا ہم نے دشمن کو کامیاب کر دیا حکمت عملی کے تحت چلنا چاہیے وحدت کی جو فضاء قائم ہوئی ہے ملک کے اندر اس کو پارا پارا نہیں کرنا چاہیے یہ دشمن تھا جس نے قتل کیا یہ چاہتا یہی تھا کہ شیعہ اور سنی کے فسادات ہوں البتہ وہاں کے شیعہ بہت شعور ہیں پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پارا چنال کے مومنین کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین میں اتفاق اور اتحاد قائم فرمائے اللہ تعالیٰ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ ماشور فرمائے